نمسکر دوستو میں ہوں رام فازگی اور نولیج ڈی پی چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج کا اپنا ٹاپک ہے سویب اور رینز سیمپلنگ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو جنرلی دو میتھڈ سیوز ہوتی ہے سویب اور رینز کے لیے تو پرسٹ میتھڈ ہے ڈائریک سرفیکس سیمپلنگ اور دوسری ہے رینز سیمپل میتھڈ تو اس کے کچھ پرکوشنس ہے جیسے کی پروپر کلیننگ ہونی چاہیے اور پروڈکشن پرسن کیا ریپریز کرے گا اس کے لیے پھر کیوئے پرسن اس کے لیے آگ کی سویب کرے گا اور تب تک کیوئیسی میں اس کا میڈیا پریپیڈ ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ میتھڈ جو فرسٹ میتھڈ ہے ڈائریک سرفیکس سویب سیمپلنگ تو تو اس ویب پروڈ ایچائے میڈیا جو میڈیا ہوا ٹی ڈو 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 ڈوụ ڈو 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 سکس ویس اور تیک سوٹیبل سولوانڈ اس کے لئے سولوانڈ لینا ہے جنرل ہمارو کو اپنیز کرتے ہیں اور یہ سوائب ہم کو لینا ہے جو ہارڈ ٹو کلین ایریا ہے بیفور تیکنی سوائب ویر کلین لیٹکس انگلوز تو آوید کنٹیمنیشن ایسور در سوائب شیل بھی ساتوریٹی بھی سولوانڈ مطلب جو سوائب سٹیک ہے وہ سولوانڈ میں دیپ کر کے لینا ہے اور اس کے لئے سوائب ایریا ہے 10 x 10 سنٹیمیٹر اور دوسرا ہے 5 x 5 سنٹیمیٹر فور ہوریزنٹل اور ورٹیکل سٹروک کے لیے ایڈ ڈ 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 مطلب یہ سوائب کر کے ہوگا تو جو سٹیک ہے سکویز انٹو دا تیس ٹوپ کنٹیننگ دا سولوانڈ اور آفٹر سوائبنگ سوائب سوائب سال بھی دیپ انہ 10 ایمل آف سیم سولوانڈ ٹھیک ہے تو فیکٹر کیا گیا افیکٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت مطلب ایمپورٹنٹ ہے کی سوائب اور رینز کے دیورنگ میں ان کے کنسیدرےشن میں تو فیکٹرز افیکٹنگ دا سوائب تو یہ ہے سپلائر آف دا سوائب مطلب کونسے سپلائر سے ہم کو سوائب آیا ہے ہم نے کونسا ایریہ لیا ہے 5 into 5 لیا ہے 10 into 10 لیا ہے کتنے سوائب یوز کیا ہیں اور ویٹ اور ڈرائی سوائب مطلب ڈرائی سوائب لیا ہے ہم نے کی ویٹ سوائب لیا ہے اور ہیلنگ آف سوائب ٹیکنیکس مطلب کئے ٹیکنیکس یوز کیا ہے اوریزنٹال ورٹیکل یہ فیکٹرز کنسیدر کرتے ہیں اور یہ 10 x 10 cm vertical اس ٹائپ میں لینا ہے اور 10 x 5 cm یہ horizontal اس ٹائپ میں لینا ہے سیکنڈ میتھڈ آتی ہے رینز سیمپلی جو انڈیرک میتھڈ ہے two advantages of using رینز سیمپلز are the larger surface area may be سیمپل and inaccessible systems or ones that cannot be routinely disassembled can be sampled and evaluated مطلب اس کا ایک advantages ہے larger surface area جو equipment کا ہے اس کا اگر ہم کو رینز لینا ہے تو یہ میتھڈ ہم کو beneficial ہے wash water نہیں تو رینز water سیمپلی انڈیرک میتھڈ ہے تو دوسرا ہے رینز سیمپلز may give a sufficient evidence to adequate cleaning where accessible equipment spars can be preclude direct surface sampling and may be useful for checking for residues of cleaning agent and detergent and detergent and collect the approximately 50 ml of rinse water sample in the sample collection bottle and close tightly to to this to the inner surface approximately 5 l of purified water and collect approximately 50 ml of rinse water sample in the sample collection bottle and close and tightly to this is a capsule and packing this is a تو یہ جنرلی تھا ڈائریکٹ میتھڑ اور انڈائریکٹ میتھڑ تو دوستو جنہوں نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کرو شیئر کرو and please don't forget to subscribe my channel and please press bell icon to get the upcoming notification اور یہاں ایک example دیا ہے جیسے کی swab range sample requisition کم report جو ہم کو ڈائریکٹ میتھڑ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک sample format ہے جس میں کہ ہم کو یہاں swab اور range ہے اس میں tick mark کرنا ہے کہ swab ہے کہ range ہے تو swab جنرلی جہاں water use نہیں ہوتا وہ spot کا جائے گا اس equipment کا جائے گا اور range مطلب جہاں پیوریفارڈ پوٹیبل پیوریفارڈ واتر سے cleaning ہوتی ہے وہاں range جائے گا previous product ہم کو یہاں لکھنا ہے batch number لکھنا ہے یہاں tick mark کرنا ہے swab اور range میں اور equipment کا name لکھنا ہے equipment کے id ب first ورسرے جیسے روڈا ہے ڈیوانی ورسر胸ی ٹائمگ تو sampling locations کتنے ہیں تو اس کا ایک sampling کا ایک protocol ہوتا ہے as per protocol number of locations ہم کو یہاں لکھنا ہے تو intimation given by پروڈکشن جو آفیسر ہے وہ سائن اینڈ ڈیٹ کرے گا اور جو کیوے ہے جو سیمپلنگ کے لیے آتا ہے وہ سائن اینڈ ڈیٹ کرے گا یہاں اور یہ سیمپل جب کیو سی میں سینڈ ہوگا تو کیو سی والا یہاں سائن اینڈ ڈیٹ کر کے اسیو کرے گا تو آفٹر آنالیسیس وہ ہم کو ایک ریپورٹ دیتا ہے تو وہ ریپورٹ ہوگی تو ریپورٹ ابو سویاب سیمپل آر کمپلائی ڈاز ناوٹ کمپلائی مطلب ابو کمپلائی کے اوپر اکمار کرے گا اس پر دا اکسپٹنس کریٹریہ تو یہ کر کے ہم کو ریپورٹ سب میٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ پھر اپنا نیچٹ پروڈکٹ لین کر سکتے ہیں تو یہ جنرلی تھا دوستو اپنا سویاب اور رین سیمپلنگ کے بارے میں تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو پلیز لائک شیئر کرنا مت بھولیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک گوڑ بائی جہیں شیئر کرنا